تمام تر چیزیں سامنے آ سکیں گی آمد لیاقت کے گھر کے باہر اس وقت بڑی تعداد میں لوگ جمع ہونا شروع ہو چکے گی آمد لیاقت کی اطبیعت کافی زیادہ نیا صاف ہے اس روم میں رہ رہے ہیں اور اسے تمام تر میری بس ہوئیں گے آپ میں رہتا ہوں اوپر جمشید کازی میرا نام ہے بائی جنیٹر کی گیس ایسی تھی جو صبح سے ایسا موگ ہو رہا تھا کہ ڈاکٹ ساب کو کوئی ونٹیلیشن یہاں پر نہیں ہے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے میں اوپر تھا تو ہماری آشکل پورٹ کی وکیشن ہے تو ایسا ہوا کہ وہاں پر وہ لوگ آئے وہاں پر لوگ شورکن لگے گے در سکت بھی تر کی تبیس سہی نہیں ہے ان کو پھر یہاں سے لے کے کہ مجھے لگتے وہ اسی ٹیم وہ ایکسپائر اسلام علیکم ناظرین آج ایک تعدہ ترین خبر سے آپ کو اگاہ کرتے چلیں کہ پاکستان تحریک انصاف کر رکن قومی سملی اور ٹی وی میں ازبان آمیر لیاقت حسین انتقال کر گئے ترجمان چیوہ نے بھی آمیر لیاقت حسین کے انتقال کی تصدیق کر دی ہے آمیر لیاقت حسین کو تو بھی اتنا ساز ہونے کے باعث گھر سے ایمبولنس کے ذریعے آگا خان اسپتال منتقل کیا گیا تھا مگر وہ جانبر نہ ہو سکے نیجی ٹی وی ایئر وی نیوز کے مطابق گھر کے ملازم کا کہنا ہے کہ جنریٹر آمیر لیاقت کی کمرے میں موجود تھا آمیر لیاقت کی طبعہ صبح سے خراب ہو گئی تھی آمیر لیاقت بے ہوش بھی ہو گئے تھے نیجی ٹی وی نے ذرائے کے حوالے سے دعویٰ کیا کہ آمیر لیاقت کے گھر میں دعویٰ بڑا ہوا تھا خیال رہی کہ آمیر لیاقت حسین کی انتقال پر ان کی تیسری اہلیت دانیہ شاہ نے پیغام جاری کرتے ہوئے ان کی مقفرت کی دعا کی ہے تفصیلات کے مطابق دانیہ شاہ نے انسٹرگرام سٹوری پر پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ اللہ پاک آمیر کی مقفرت فرمائے اور ان کو جنریٹر فردوس میالا مقام عطا فرمائے یاد رہے کہ ڈاکٹر آمیر لیاقت دوزار دوزار ساتھ تک میمبر قومی سمبلی رہے جبکہ مشرف کی کبینہ میں وہ بزیر موسیقی